اللہ رب العزت سورة التوبہ کی آیت نمبر 111 میں بیانت فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا چندک کے عوض میں سودا کر لیا بے شک اللہ نے مومنوں سے جنت کے عوض میں ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیئے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مالک کا کرم دیکھئے مالک کا فضل دیکھئے یہ جان کس کی تھی یہ مال کس کا ہے اللہ کا ہے مالک لیکن کہہ رہا ہے میں نے خرید لی کیا کہہ رہا ہے ان اللہ حشترہ بے شک اللہ نے خرید لیا اور جو مالک ہو مالک تو نہیں خریدتا وہ تو اس میں مکمل تصرف اور اختیار رکھتا جان بھی اسی کی مال بھی اسی کا کتنا کریم ہے جان بھی دی مال بھی دیا اور دیکھے کہا اب میں تیرا خریدار بنتا خریدار کون بنا اللہ اللہ کہتا ہے اب میں تیری جان تجھ سے اور تیرا مال تجھ سے جنت کے بدلے میں خریدتا ہوں یہ مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں جنت لے اللہ سے بڑھ کے بڑا کوئی خریدار ہوگا دنیا کے نفعوں کا سودا کرتے ہیں اس سے بڑا کوئی سودا ہے کہ خریدار خود خدا ہے کہتا ہے اپنی جان دے دے مجھے حالانکہ دی ہوئی اسی کی تھی کہتا ہے مال دے دے دیا ہو اسی کا تھا کہتا ہے یہ مجھے دے دے سودا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے خوافضے کے طور پر میں تمہیں اپنی جنت دیتا ہوں اب فرمایا یقاتلو نفی صمی اللہ مالک کہتا ہے جن کا میں خریدار بن جاتا ہوں ہر ایک کی جان کا خریدار اللہ نہیں ہے ہر ایک کے مال کا خریدار اللہ نہیں ہے جو بننا چاہے اسے سودا دینا چاہے اسے لے لیتا جو نہ دینا چاہے اسے نہیں خریدتا اب کہتا ہے کہ جن کی جان اور مال میں لے لیتا ہوں یقاتلو نفی صمی اللہ وہ اس معاشرے کے امن کی خاطر جہاد کرتے ہیں فیقتلون وہ اپنے مدے مقابل کافروں کو مارتے ہیں ویقتلون خود شہید بھی ہو جاتے ہیں یہ جان اللہ کو دیئے یہ سودا اللہ سے کیا ہے اب اللہ کہتا ہے فیتورات والانجیل والقرآن فرمائے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بختہ وعدہ لیا یہ جو سودا کیا ہے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہا یہ وعدہ تورات میں بھی ہے یہ وعدہ انجیل میں بھی ہے اور یہ وعدہ قرآن میں بھی ہے اب اگلی بات سنیے اللہ کیا کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَا بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ توجہ وَمَنْ أَوْفَا بِعَادِهِ مِنَ اللَّهِ فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی وعدہ جو پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی وعدہ جو پورا کرنے والا اگلی بات سنیے گا بڑی غور طلبات فرمائے فَسْتَ بِشِرُو بَبَيْعُكُمُ الَّذِي بَاِعَتُمْ بِهِ سو ایمان والو تم اپنے سودے پہ خوشیاں مناؤ اللہ کہتا خوشیاں مناؤ تمہارا خریدار میں ہوں تم سے تمہاری جان خرید رہا ہوں تم سے تمہارا مال خرید رہا ہوں اور پھر نفع کونسا دینا ہے میں نے وہ نفع جو میں نے آخرت میں تمہیں عطا کرنا وہ نعمتیں ہیں کہ تم تصور نہیں کرتے ان کا وعدہ اللہ کر رہا ہے اللہ کہتا فَسْتَ بِشِرُو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَاِعَتُمْ بِهِ تم اپنے سودے پہ خوشیاں مناؤ جس کے اون تم نے جان و مال بیچ دی ہے مجھے فرمائے فرمائے یہ ہی تو زبردست کامیابی ہے کہ تمہارا خریدار اللہ تمہارا خریدار اللہ اب یہاں پہ ایک سوال ہے اگلی آئے پھر سمجھ آئے گی یہ بات سمجھ آگئے ہماری جانوں کا اور ہمارے مالوں کا خریدار کون ہے اللہ وہ کہتا ہے میں خریدتا ہوں آ مجھے دے مالک کیا دے گا آقا حجر نہ دوں گا کہا میرا وعدہ اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدے کو برا کرنے والا نہیں اور تمہیں مبارک ہو اللہ خود کہتا ہے مبارک ہو تمہیں تمہارا خریدار میں ہے ان کوئی اور نہیں ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ خریدار میں اب سوال یہ پیٹا ہوتا ہے مالک کیسے پتا چلے گا اس دنیا میں ہر بندے کے پاس جان ہے ہر بندے کے پاس مال ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اتنے بندوں میں سے وہ فلا بندے کا خریدار تو ہے یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا ہر بندے کے پاس مال موجود ہیں اسے تمہیں جان بھی دی ہوئی ہے کس شہر سے ہمیں پتا چلے گا کہ اتنے بندوں میں سے وہ فلا بندہ جو ہے نا اس فلا بندے کا خریدار اللہ اللہ کہتا ہے ہاں دس صفات ایسی ہیں وہ دیکھنا جس بندے میں موجود ہیں دیکھ لینا اس بندے کا خریدار اللہ کتنی صفات دس صفات اللہ قرآن کو بیان کرتا کرتا اب ہم نے پہچان کرنی یقین کیجئے گا داڑیوں سے جھپوں سے کپوں سے خانکاہوں سے بڑی بڑی قدیوں سے یہ بات نہیں پتا چلے گی کہ ان کا خریدار اللہ ہے کہ نہیں یہ جس میں دس صفات ہیں ان کا خریدار اللہ چاہے اس کے پاس گدی نہیں ہے خانکا نہیں ہے اس کے پاس چپا نہیں ہے اس کے پاس بڑی نستار نہیں ہے یہ ظاہری آج کل جو چیز بنا لی گئی حالانکہ سب سے بڑی ولایت اور کرامت اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت میں چلنا اس سے بڑی ولی کی کرامت اور کوئی نہیں ہوتی ہم اور کرامتیں جھوٹے پھرتے ہیں سب سے بڑی اللہ کے بندے کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت سے ادھر ادھر نہیں ہوتا تو کہا اگر پہچان کرنی ہے کس کا میں خریدار ہوں یہ تصفات دیکھنا جس بندے میں ہوئی اس کا خریدار کوئی اور نہیں ہے اس کا خریدار خود اللہ پہلی زبر فرمائے اتاہیبون جن کا خریدار میں ہوں ان کا حال یہ ہوتا ہے گناہ کریں یا نہ کریں پر توبہ ضرور کرتے ہیں استغفار ضرور کرتے ہیں رجوع اللہ ضرور کرتے ہیں ان کی زبان پہ ہر بات استغفر اللہ استغفر اللہ جاری دیتا ہے جب بھی مالک یاد آتی ہے معافی مانگتے ہیں وہ نہیں تکتے کہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا وہ نہیں تکتے کہ اتنی آج نے کیاں کی ہیں ان کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی ان کی نگاہ فقط یہ ہوتی ہے کہ مالک کے حضور حال حال ان میں توبہ کرتے ہیں فرمائے پہلی صفت یہ ہے کہ جن کا خریدار میں ہوں فرمائے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں میرے حضور سجدے کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں فرمائے دوسری صفت میری حمد کرتے ہیں ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں نکلے گا شکایت نہیں آئے گا میں اس کے حال بدلتا بھی رہوں پر اس کی زبان پہ میری سنہ جاری رہتی ہے حمد کرتے رہتے ہیں فرمائے چوتھی اساہی کون دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو کے روزہ دار ہوتے ہیں دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں انہیں ایک ہی لذت سے خرض ہوتی ہے وہ لذت مالک کے دیدار کی لذت ہے ایک ہی لذت سے خرض ہوتی ہے وہ سجدوں کی لذت ہے ایک ہی لذت سے خرض ہوتی ہے کہ کل مالک کے حضور کھڑے ہو سارے پردے اٹھ لے اور بلا جگہ اس کا دیدار کرے فرمائے یہ حال ہوتا ہے اس کا فرمائے الراکعون فرمائے وہ رکو کرنے والے ہوتے فرمائے کربے الہی کے لئے سجدے کرنے والے ہوتے اچھا ان ساری چیزوں کا تعلق تھا بندے کی ذات کے ساتھ اب اگلی صفحہ دیکھئے فرمائے وہ صرف خود کو نیک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے وہ درد کیا ہے کہ ساری نیک بن جا ہے ساری تحنم سے بچ جائیں سب کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھے بیٹھنے والے چلے فرمے والے یہ کہیں جسی گناہ کی پکڑ میں نہ آتا وہ خود غرص نہیں ہوتے وہ خود غرص نہیں ہوتے جو بندہ عبادت میں بھی خود غرص ہونا تو خدا کی قسم اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا ہے مالک کہتا ہے ساتھ رکھ دل کے اندر تیرے تانے بارے مواشرے کے اندر لوگ بھرائی میں مطلع ہو اور کر جہنم پہ چلے اور تمہیں فکر ہو اپنی جنت کی یہی تو مارا حال ہے حتیٰ کہ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر نہیں خاندان کی فکر نہیں انہیں دنیا دیں انہیں مال دیں جتنا دیں سکتے ہیں دیں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کم مز کم اتنا تو بنا دیں انہیں کہ کل جہنم سے جیسے تو بچڑا ہے وہ بھی بچڑا ہے تو نماز کے لیے آ رہا ہے بندہ خدا تو کیا یہ فکر نہیں آتی کہ میرا بیٹا بالک ہو گیا یہ نماز کی طرف نہیں جا رہا مالک اسے پوچھے گا کیا وہ جہنم کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے کیا مالک اسے نہیں پوچھے گا یہ فکر اللہ کہتا ہے جن کے معلوم کا جن کی جانوں کا میں خریدار ہوتا ہوں وہ صرف اپنی عبادوں کے پیچھے نہیں لگے رہتے معاشرے کے ہر فرد کی فکر ہوتی ہے وہ کونسا بندہ ہے کہ جسے معاشرے میں انسانیت ڈھگتی نظر آیا ہے اسے حساس تک نہ ہو کچھ نہ کر سکے تو کم از کم رو تو سکتا ہے نا آج ہم نے یہ چیز نہیں ہے ہمیں فکر ہے تو اپنی ذات کی ہم بچیں یقین کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ اپنے تائم فاس جائیں کسی کا احساس کریں تو مالک چھوڑ دیں یقین کریں یہ دوستیاں یوں بیٹھنا اس کا کیا مقصد ہے احساس ہے اور کچھ نہیں ہم بچ جائیں فرمایا کہ یہ صفت ان آمیرون اپل مارو ون نا وہ نیکی کا حکم دیتے ان آمیرون اپل مارو ون نا ہونان المنکر برائی سے روکتے برائی سے روکتے اور ان کا وہ روکنا کسی پر تنقید نہیں ہوتا اور یقین کیجئے گا جب بھی کسی کو تبلیغ کرے ہر بندہ بلگ ہوا نہیں ولو کانا آیا میرا کروڑا ہے تم میں سے ہر بندہ مبلغ ہے اس کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ پہنچائے آگے کیوں نہیں پہنچانا اب یہ روٹین بنا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی جواب کرتا ہے کسی کا بیسے ہنکایا حباب ہے دوستوں میں بیٹھتا ہے جہاں بیٹھے ہوں نصبند ہیں آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے اب سنائیں آپ کے نام آیا حال کے اندر جتنا سواف ایک عالم کے لیے تبلیغ کرنے میں لکھا جاتا ہے آپ کے لیے لکھا جائے گا اور دل میں صرف ایک ہی نیت ہو کہ میں نے یہ نہیں بتانا کہ میں جانتا ہوں میں عالم ہوں مجھے اس بات کا پتہ ہے میں بڑا جانا ہوں نہیں یہ بات آگئی تو میرا غلق ہو گیا صرف یہ حساس ہو کہ انہیں بچانا آئے اور میں نے بھی بچانا آئے ایک بطا بھی بیٹھا آئے تبلیغ کریں غبت ملے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا ہے اپنے بچوں پہ یوں بٹھائیں چوبیس گھنٹے پہ ایک نشست کریں ان کے ساتھ خود کریں اور جو بات آپ نے انہیں کہنی ہے نا کم از کم ایک ہفتہ پہلے اس پہ عمل شروع کر دیں یہ نہیں کہ آپ نے پہلے انہیں کہنی ہے تو بات میں محجب کرنا نہیں کم از کم اس بات پہ ایک ہفتہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صدقے کے حوالے سے بتانا ہے بیٹا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے تو ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہر دو صدقہ کرنا ہے پھر ساتھویں دن بٹھا کے کہنا ہے بیٹا صدقہ کر دیکھنا زبان میں تأثیر آتی ہے کہ نہیں آتی دیکھنا بیٹا مانتا ہے کہ نہیں مانتا پانچ دن ایک نماز بھی کزان آؤ ساتھ دن ایک نماز بھی کزان آؤ ساتھ دن بیٹے کو مٹھا کہ بیٹا آل دا کے نماز آؤ وہ پڑے گا وہ پڑے گا شرط ہے تبلیغ کے لیے پہلے وہ آپ کے اور میرے کردار میں کوئی چیز آئے فرمایے وہ نہ ہوں نہ نکن کر برائی سے رکھتے ہیں والحافظون لہدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتے اچھا آگے اللہ پھر کہتا ہے وبشر المومنین انہیں بشارت دے دو مومنوں یہ کامیاب ہو گئے یہ کامیاب ہے آج ہم نے جو دروس سیکھے وہ یہ کہ ہر بندے کے پاس جان ہے مال ہے خریدار اللہ بنتا ہے اب ہم پہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی جان اپنا مال اللہ کی سپرد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سپرد کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کسی کو اٹھو اور سارے کسی کو جا کے دے آؤ تو یہ اللہ کے سپرد ہوگا نہیں مراد یہ اس مال پہ حکم اللہ کا چلے اس جان پہ حکم اللہ کا چلے یہ مقصود ہے اور دوسرا یہ پھر دیکھیں یہ جتنی 111-112 نمبر آئے سورت و توبہ یہ سبق ہے پھر اس میں دیکھیں وہ جو دس صفات ہے میں اس پر پورا اترتا ہوں کیا ابھی میرے مال کا خریدار اللہ بنائے کے نہیں پھر اس تنازون کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اپنی اولادوں سے اور اپنے دائیں بائیں ہلکہ اعباب سے تبلیغ کریں انہیں دین کا پیغام دیں تڑپ رکھیں اس معاشرے کے لئے تڑپ رکھیں نہ بھی نہ کسی کو بتا سکے ہماری سرے دل میں جو تڑپ ہوگی یہ بھی ضائع نہیں جائے گی یہ بھی ضائع نہیں جائے گی اور تڑپ اخلاص کے لئے کسی پہ علم چھاڑنا مقصود رب تعالیٰ اولا مجھے آپ احباب پہ ملکی توفر اللہ علیہ وسلم